سندھ گروہ رویداز جی بھگوان بالمکی جی سندھ کبیر جی سبھی گروہ کو بھگوان جی کو یاد کرتے ہوئے بابا صاحب کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کی کچھلوں کی آواز اٹھائی جن کے کارن آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے بھگوان کو دمن کرتے ہوئے یاد کرتے ہوئے آج ہم سبھی یہ یادرہ شروع کر رہے ہیں آج گروہ گوبین سنگھ جی کی جیانتی بھی ساتھیوں یاد کریے آج راحل جی جو اپنی یادرہ کر رہے ہیں آج ہم آپ سب میری بہن کرن چودری جی سرجے والا جی رنڈیت سرجے والا جی اور میں جو یہ یادرہ کی شروعات کر رہے ہیں تینوں نے مل کر فیصلہ لیا کہ آپ کی آواز اٹھائیں اور یہ یادرہ کریں تو ساتھیوں آج گروہ گوبین سنگھ جی کو یاد کرتے ہوئے ان کے شبد میں ضرور آج بولنا چاہوں اور ہم سب کے لیے یہ ایک ایسا منتر ہونا چاہیے دل میں جو لے کر راہل گاندی جی بھی آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ادھیاک شکھڑکے جی بھی آگے بڑھ رہے ہیں بہن کرن چودری جی رنڈیت سرجے والا جی میں اور ہمارے اصنگ کے ساتھی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں یاد کریے گروہ گوبین سنگھ جی کے انشبد کو دے شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ساتھیوں آج ان شردوں کو من میں لے کر بھگوان جی کو یاد کر کے ہم تینوں نے سنکلپ کیا ہمارے سب ہی ساتھیوں نے سنکلپ کیا آپ سب نے سنکلپ کیا کہ آج ہماری لڑائی جو ایک وچار دھارہ سے جس لڑائی کو لے کر راہل گاندی جی نے اپنی پد یاترہ کی ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک اور اب پروتر سے چودہ تاریخ کو سکرات کے دن راہل گاندی جی نے منیپور سے اپنی یاترہ شروع کی ہے بھارت جڑو نیائی یاترہ منیپور سے ممبئی تک وہ کریں گے ساڑھے چھے ہزار کلومیٹر ساتھیوں ہم سب راہل گاندی جی کے سپاہی کانگرس پارٹی کے سپاہی ملکہ جن جی کھرگے کے سپاہی ہماری نیتا سونیا جی کے سپاہی ہماری بہن ہماری نیتا پریانکا جی کے سپاہی ساتھیوں ہم سب آج گاندی جی کے دکھائے ہوئے راستے پر امبیٹ کرجی کے دکھائے ہوئے راستے پر چھتیس برادری کو لے کر جس نیائی یاترہ کو ہریانہ میں کانگرس کا سندیش لے کر سب ہی سنسدی اکشیتروں میں جائیں گے آپ سب نے جو ہمیں پریڑنا دی ہے آگے بڑھنے کے ہریانہ کے لوگوں کے حق کی لڑائی لڑنے کے راہل گاندی جی کی لڑائی میں سہیوگ دینے کی ساتھیوں ہم سب آج شروع کرتے ہیں کانگرس کی سرکار کو آپ نے دیکھا دس سال سے جو ہم بھگت رہے ہیں جس کی بنیاد ایسی سرکار جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی میری بہنیں یہاں پر بیٹھیں میرے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھیں سب سے زیادہ جھوٹ کس کے لیے بولا میری بہنوں کے لیے نوجوانوں کے لیے نوکریاں ملنی تھی ہر سال دو دو کروڑ بیس کروڑ نوکریاں آج تک ہو جانی چاہیے لیکن آپ سب جانتے ہیں جو سرکاری نوکریاں ہیں وہ بھی چھین لی گئی ہیں ویقنسی بھری نہیں جا رہی نہ کیندر میں نہ راجے میں اور میری بہنیں آپ سے سوال پوچھوں گے جب شروع میں موڈی جی نے کہا بھارتی جنتہ پارٹے نے کہا کہ سب کے کھاتے میں پندرہ پندرہ لارکھ روپائے آئیں گے تو بھاگ بھاگ کے اکاؤنٹ تو کھول لے تھے سب نے بینکوں میں کھول لے دے نا کھول لے دے بھاجی گئی تھی ساری پھر ملے ملے ہیں کھاڑکے جی پوچھ رہے تھے میں نے سنا تھا ملے ہیں بھئی انہوں نے یہ پوچھا کھاڑکے جی نے میڈیا کے میرے ساتھ مجھے بتائیے کہ پردھان منتری جی نے کہا کہ پندرہ لارکھ روپائے تو پردھان منتری جی غلط نہیں بول سکتے غلط تو آپ ہی بول رہے ہوگے بھائی ملے ہوں گے چھپا کے بیٹھ گی بتایا کونی بھائی 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 اب بھائی یہ بہنے ایسی ہیں جو من میں رکھ لیتی ہیں بات وہ بھی نکلوا دیئے دو دو ہزار کے بھائنے وہ بھی نوٹ بن دیئے بھائنے کاڑ دیئے اور یہ ساری جو گدھوڑوں نے چھپائے بیٹھی دینا سارے کاڑنے پڑے اور آج مہنگائی مہنگائی اس قدر پڑ گئی آسمان کو چھنے لگی کہ بہنوں کو گھر چلانا مشکل ہو گیا نوجوان دردر بھٹک رہا روزگار مل نہیں رہا جملے پر جملے جملے کی سرکار دیش میں آگ لگی ہوئی منیپور میں آگ لگی کوئی پجھانے نہیں گیا کینگی کی عور سے لیکن راہل گاندی جی وہاں پہنچے آج آپ کی آواز راہل گاندی بنے ہوئے کھڑ گے جی بنے ہوئے لوگ تندر کو بچانے کے لیے سنسد یہ چلنے نہیں دیتے راہل گاندی جی بولتے ہیں کھڑ گے جی بولتے ہیں تو مائک بند کر دیئے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے آواز اٹھاتے ہیں بہنوں کی نوجوانوں کی بزرگوں کی دیشواسیوں کی آواز اٹھاتے ان کی آواز نہیں اٹھانے دیتے لیکن ساتھ یہ جو لوگ ہیں نا ارخاص کر کے بہنے من میں چھپا کے بیٹھ لیتی ہیں اگر یہ آنے دو اس بارت آئی اس بار موقع آئے گا چناؤ آئے گا اب کہ دیکھ لیں گے ان کو اب کہ دیکھ لیں گے ان جھوٹوں کو اب نہیں ان کی سرکار آنے دے نہیں ساتھی اور ضرورت ہے لوگ سبھا چناو آ رہا ہے ضرورت ہے کیندر سے ان کو اگھارنے کی اور ہم نے ہریانہ واسیوں نے یہ پرند کرنا ہے یہ سنکلپ کرنا ہے کہ ہم ہریانہ میں دس کی دس سیٹ کانگرس پارٹی کی جوڑی میں ڈالیں گے اور یہ بارتی اجمتہ پارٹی کا ایک ڈی سیٹ ہم نے نہیں جیتنے دے راہول گانڈی کو ہم نے بردھان منتری بنانا کیوں کیونکہ اس کے دل میں درد ہے آپ نے دیکھا جہاں بھی گئے وہ پدیاترہ انہوں نے کی ہریانہ میں نو دن لگائے میں بات سے نکل کر گئے امبالت ہوتے ہوئے چلے گئے نو دن لگائے میری بہنوں کو گلے لگائے گریر کو کسان کو گلے لگائے ان سے بات کی کسان میں سونی پت میں آکے انہوں نے خود رپائی میکینک دیکھا اس کے پاس بیٹھ کے گریب دلے دیکھا اس کو گلے لگائے راہول گانڈی کے دل میں کوئی بھید بھاؤ نہیں راہول گانڈی سب کو گلے لگاتے ہوئے چلتے ہیں بی جے پی کے کسی نیتہ کو آپ نے دیکھا سمین پہ اتر کر بات کرتے ہوئے کبھی بھی دیکھا ہو کہ نہیں دیکھا میری بیٹھ نہ کر دیکھا تو ساتھیو آج سمیں ہے یہ بدلہ کا سمیں ہے ایک نئے موڑ پر ہم کھڑے ہیں سمیں نکلتے دیکھ نہیں لگتی راہول جی اپنی یادرہ کریں ہم اپنی یہ یادرہ کریں نکل جائے گا چناؤسد پر آ جائے گا آپ نے ان باتوں کا دھیان دکھنا ہے اپنے راجے کی ہم بات کریں راجے کی جو بدحالی ہوئی ہے جہاں جاتی ہوں جن پہنوں سے جن بھائیوں سے بات کرتی ہوں سارے کہتے ہیں جی مار گیڑے ہوں سارے مار گیڑے ہوں کسان ایک ساتھ بیٹھا رہا اس کے ساتھ جوچ بولی کریں ہمارا غریب مزدور آج کبھی پریوار پہچان پتر بناتا ہو کبھی پروپرٹی آئی ڈی میں فساد ہو یہ بھی اتنی بھرشتہ چار سرکار ہے ساتھیوں آج لوگ اوپ چکے ہیں اگر ایک گلتی ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے کے سو سو چکر کاٹنے پڑیں گے درپاپ پیسے دے دی ہو گھوٹالے پہ گھوٹالے کبھی بھی کوئی گھوٹالہ انجام تک اس کی انکوائری نہیں پہنچ آج تک بتا دو اس سرکار نے ایک کو بھی سزا دی ہو چاہے پریقشا کا گھوٹالہ چاہے نوکریوں کا گھوٹالہ سرٹیپیکٹ کا گھوٹالہ پروپرٹی کا گھوٹالہ رجسلی کا شراب کا گھوٹالہ کوویڈ کے ٹائم میں بسکت تو ملنی رہے تھے پانی ملنی رہا تھا شراب کی دکانے کھلی تھی بھائی بہنوں سے پوچھو دکت کتنی ہوتی تھی بھولنی سکتے اب اس سمیں آئے گا موہ توڑ جواب دینا ہے آپ نے بہت سی بات بہنے کے لئے آتے آج بہنوں کی بھی آواز میں جاتی ہوں جہاں بھی جاتی ہوں بہنوں سے آج کل بہنے کیا کہتے ہیں پیچھے ہماری بڑی بہن کرن چودری جنہیں اتنا بڑا بھوی محلہ سمیلن کر آیا تھا بہنے کیا کہتے ہیں ہماری جھوڑیوں کو بھی نوکھنی دے ہو آج کل لڑکیوں کو بھی ایک طرف کہہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹیاں سرکشیت ہیں سکول بند کیے جا رہی ہیں شکشہ نیتی ان کی تحس نیس ہو چکی ہے سب کچھ نیجی ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے بچے پڑھیں گے کہاں سے لیکن کوئی بھی مزدور بھی ہو وہ بچوں کو پڑھاتا ہے بچیاں جب پڑھ جاتی ہیں بچے پڑھ جاتے ہیں تو آج ہر ماں باب کی اچھا ہے کہ ہماری لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی بہوں کو بھی نوکھنی ملنی چاہیے تو یہ ہم آگے بیوستہ ضرور کریں گے لڑکیوں کو بھی نوکھنی ملیں گی ہاں بیٹھی ٹھٹیٹاڑی تو جاؤ لڑکوں کو بھی میتیں لڑکیوں کو بھی میتیں سب کو نوکھنی کی ضرورت ہے پڑھ لگ گئے ہیں ہمارا پردیش دیش کہاں جائے گا ساری باتیں ہیں جن پر کمبھیرتا سے وچار کرنا پڑے گا اپنے پردیش کے بارے میں ہم کو سوچنا پڑے گا تبھی کرن جی رندیب جی نے اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مدوں کو ہم اٹھائیں لوگوں کی بات سنیں کانگریس کا سندیش راہول جی کا کھڑگے جی کا سندیش ہم لوگوں تک پہنچا ہے کہ آگے سمیں آپ لوگوں کا ہم سب کو سنگرش کرنے کی عادت سنگرش کریں گے اور ہم جیتیں گے راہول جی نے کیا کہا ہے جو ڈر گیا وہ سمجھو مر گیا تو ساتھیوں ڈرنا کبھی بھی نہیں ہے سنگرش سے نہیں ڈرنا آج ضرورت ہے آج ضرورت ہے اپنے استیتو کو بچانے کی آج ضرورت ہے اپنی آواز اٹھانے کی آج ضرورت ہے راجنیتی بدلنے کی یہ اس بدلاغ کی دیوستہ میں آپ سب ساتھ دوگے بولو ساتھ دوگے شاپا میری آپ سے یہ ہی امید ہے حسار میرا اپنا میرا گریزلا میرے بھائی بہن میرا اپنا کھون چتیس برادری آج ہم سب کے ساتھ کھڑیں حسار واسیوں آپ کی حسار واسیوں آپ کی اپنی بہن اور بیٹی آپ کے سامنے کھڑیں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے چتیس برادری کا ساتھ چاہیے مجھے آپ کی لڑائی ہم نے لڑنی ہے آپ سب ساتھ دوگے تو آپ لوگوں کا آگے راج ہوگا آپ کا ساتھ ہوگا آپ کی سرکار بنے گی آپ کا ساتھ ہوگا راہل گاندی جی کھڑگے جی آپ کی آباز سنیں گے آپ کا ساتھ ہوگا بھارچیا جلتہ پارٹی کی سرکار کو ہم دیش سے بھی اور راجے سے بھی اکھار کر پھینک دیں گے ان کو باہر کریں گے ہم میرے پتا جی میرے پتا جی سرگی اچھوڑزی دنبیر سنگھ جی نے آپ لوگوں کی سیوہ کی چتیس برادری کی سیوہ کی وہ تو میرے سے بھی کم عمر میں آپ لوگ نے ان کو ملے بنا دیا تھا انیس سو باہل میں ایم ایل اے بڑھنے تھے سب سے پہلے پھر جب جوانٹ پنجاب تھا پتاپ سنگھ کہروں صاحب کے منطری منطل میں وہ منطری تھے اور جو قرآن بزرگ ہیں ان کو ابھی بھی یاد ہے سارے آ آ کے مجھے کہتے ہیں جی بھائی چودری میں تمہاری مو ریکارڈ جی ابھی تک یہ ہاتھ کرتے ہیں جو پنجاب ہیں ابھی تک گاؤں میں جاتی ہیں مجھے یاد دل آتے ہیں کہاں میں جاتی ہوں تب مجھے کہتے ہیں انہوں نے تو تب ساڑ کے دشت میں ہمارے کو گریبوں کو لوٹ دلوائے تھے کٹوا کے ابھی تک یاد کرتے ہیں تو ساتھیوں ان کا لمبا ٹائم رہا آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان کے آشروات سے ان کے نام سے آپ لوگوں کے پیار سے آپ کے آشروات سے میں نے بھی کم میں نے بھی کم عمر میں راجنیتی شروع کی میں نے بھی کم عمر میں راجنیتی شروع کی راجنیتی کا مطلب ہے سنکھرش راجنیتی سرکاری نوکری نہیں ہے بھائی نو مجھے چلے گے پانچ مجھے گھر آ گیا رام سے روٹی کھالی راجنیتی کا مطلب ہے لوگوں کے لیے سنکھرش کرنا اپنے لیے نہیں اپنی روٹی سارے کھانا ہے میں بھی کھالوں کوئی دگت نہیں ہے آپ کیوں آئے ہو اتنی تھنڈ میں امید لے سنکھرش میں ساتھ دے رہے ہم سب اکٹھے کیوں ہوئے اتنی تھنڈ میں سنکھرش کے لیے آپ کی آواز اٹھانے کے لیے اور آپ امید لے کے آئے امید لے کر میرے بھائی میرے بزرگ میری بہنیں یہاں پر بیٹھیں آپ کے دل میں ایک امید ہے کہ دن بدلیں گے اچھا سمیں آئے گا کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی کینڈر میں راہل گاندھی جی آئے راہل جی اور خرگے جی کے نترے تو سونیا جی کی رہنمائی میں ہماری سرکار